اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بزرگو دوستو امید ہے کہ آپ تمامی احباب خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے کافی دن ہو چکے ہیں ہمارے سوالات اور ان کے جوابات کا سلسلہ تقریباً بند تھا ابھی الحمدللہ کچھ وقت ملا ہے چند سوالوں کے جوابات جو کہ بہت ہی ضروری ہیں ان کے جوابات انشاءاللہ آج کے مجلس میں ضرور دیے جائیں گے اور جو سوالات پینڈنگ میں ہیں تو آپ انتظار کریں انشاءاللہ جیسے ہی موقع ملے گا آپ کے سوالوں کے جوابات بھی انشاءاللہ ضرور دیے جائیں گے سب سے پہلا جو سوال ہمارے بھائی نے کیا ہے کمر فیض علی خان ان کا نام ہے سب سے پہلے تو انہوں نے سلام پیش کیا ہے وعلیکم السلام کہتے یہ ہیں کہ مفتی صاحب میں سفر میں تھا اور دوسرے دیش یعنی دوسرے ملک گیا انڈیا سے باہر تو الاس کی وجہ سے مطلب یہ کہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے میں تھوڑا سویا اور عشاء کو بلکل آخر والا جو وقت ہوتا ہے بلکل لاسٹ والا جو مومنٹ ہوتا ہے اس وقت میں پڑھنے کا فیصلہ کیا میں نے اپنے جو موبائل تھا وہاں پر میں نے دیکھا واش دیکھی گھڑی دیکھی تو مجھ کو لگا کہ ابھی یہ نماز کا بلکل آخری وقت ہے اس لئے میں نے فوراں حضور وغیرہ بنائی اور نماز ادا کرنا شروع کر دی عشاء کی لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب میں عشاء کی نماز ادا کر رہا تھا اور اپنی واش میں دیکھا کہ عشاء کی نماز کا بلکل آخری وقت چڑھ رہا ہے اور یہ سوچ کر کہ شاید ابھی تک وقت باقی ہے میں نے نماز ادا کر لی نماز ختم ہونے کے بعد میں نے اپنی جو موبائل کی لوکیشن تھی اس لوکیشن کو چینج نہیں کیا تھا مطلب یہ ہے کہ میں انڈیا میں کوئی الگ وقت تھا وہاں کا لوکیشن تھا اب میں جس ملک میں ہوں وہاں کا لوکیشن آٹومیٹک اپ ڈیٹ نہیں ہوا تھا تو وہ جو وقت بتا رہا تھا انڈیا کی حساب سے بتا رہا تھا اور میں جہاں پر نماز ادا کر رہا تھا جب میں نے وہاں پر لوکیشن چینج کیا تو پتا چلا کہ ارے عشاء کا وقت تو ختم ہو چکا ہے اور فجر کا وقت تو شروع ہو چکا ہے تو ایسی گڑھ بڑھ میرے ساتھ ہو گئی تو اب مسئلہ کیا ہے میری عشاء کی نماز صحیح ہوئی وہ ادا ہوگی قضا ہوگی یا پھر قضا اگر ہوتی ہے تو پھر نماز کے جو چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے وہ گناہ مجھ پر عائد ہوگا یا نہیں کیونکہ میں نے جان بوش کر کہ یہ نہیں کیا دیکھئے کمر صاحب آلس اور سستی اور کاہلی کسی بھی وقت پر کسی بھی کام کیلئے نہیں ہونی چاہیے چاہے ہمارا کوئی دنیا کا کام ہو کوئی آخرت کا معاملہ ہو اللہ کی حقوق ہو مندوں کی حقوق ہو جہاں پر ہمارے سامنے جو مومنٹ ہوتا ہے جو حق ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے اس کی وجہ سے بہت سارے فائدے ہمیں دنیا اور آخرت کی حاصل ہوتے ہیں یہاں پر دیکھئے آپ کا نقصان ہو چکا ہے اگر آپ سستی نہ کرتے کاہلی اور کوتہ ہی نہ کرتے بلکہ پہلے عشاء کی نماز ادا کر لیتے اس کے بعد آپ آرام کرتے تو شاید آپ کی یہ نماز صحیح ہو جاتی اور وقت پر ادا ہو جاتی لیکن بہرحال یہ بہت سارے معاملے ہو چکے ہیں یا پھر سفر کے تھکان آپ پر اتنے غالب تھی کہ آپ نماز ادا کرنے کی پوزشن میں نہیں تھے یا پھر وہاں پر آپ جو لوکیشن ہے جس جگہ پر آپ تھے وہاں کا لوکیشن اپڈیٹ کرنا آپ بھول گئے تھے یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ پیش آئی تو آپ معذور ہیں آپ کی جو عشاء کی نماز تھی وہ عشاء کی نماز ادا نہیں ہوئی تھی قضا ہوئی ہے تو اس لئے آپ شریعت بار سے معذور سمجھے جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ توبہ استقفار کریں اور فیوچر میں جب بھی ایسے حالات ہو نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے وقت میں پہلی فرصت میں آپ نماز کو ادا کریں بعد میں آپ نے تمام کاموں کو انجام دینے کی کوشش کریں خیر اگلا جو سوال ہے لینڈ اسکیپ دیکھیں بھائی پہلی بھی آپ کو کہا گیا ہے کہ جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں تو سوالات لکھنے کے وقت آپ کے جو چینل کے آئیڈی ہوتی ہے اس آئیڈی کے اندر کچھ بھی نام ہو سکتے ہیں تو جیسے آپ نے کہا لینڈ اسکیپ تو آپ کا نام نہیں ہے آپ کے چینل کا نام ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنا نام بھی تحریر کر دیا کریں تاکہ سمجھ میں آئے کہ آپ کون ہیں مرد ہے کوئی عورت ہے کہاں سے ہے تاکہ جواب دینے میں آپ کے لوکیشن کے اعتبار سے آپ کے حالات کے اعتبار سے پوزیشن سمجھ میں آتی ہے اور جوابہ دیرے میں آسانی ہوتی ہے خیر آپ نے سوال کیا ہے آپ نے بھی سب سے پہلے سلام کیا ہے علیکم السلام کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں نائنٹین ایئرز کا ہوں ٹھیک ہے آپ مرد ہیں تو آپ انیس سال کے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں میڈیکل کی پڑھائی کر رہا ہوں پر مفتی صاحب میں نے انٹرنیٹ پر بہت اسلامی کی ویڈیوز میں کچھ ایمیجز شیطانی جو ایمیجز ہوتی ہے وہ دیکھ لیا ہے اور جب بھی میں اللہ تعالی کا نام لیتا ہوں یا پھر پڑھائی کرتا ہوں تو وہ جو شیطانی ایمیجز ہوتے ہیں وہ میرے دماغ میں آ جاتے ہیں لاشٹ منت جب میں نیٹ کا فارم فل کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ وہ تھوٹس آئے یا نہیں شور نہیں ہوں پر تب سے لے کر آج تک بہت ٹینشن میں ہوں کیا کروں پلیز بتلائے اس لیے پڑھائی اور باقی جو کام ہوتے ہیں اس کے اندر من بھی نہیں لگتا ہے پلیز بتلائے دیکھئے آپ جو بھی ہے آپ کا نام تو پتہ نہیں ہے لیکن ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آپ کے نیٹ کو کامیاب کریں دنیا اور آخرت کے اندر آپ کو کامیابی عطا فرمائیں یہ جو تھوٹس آپ کے دماغ میں بیٹھ چکے ہیں کبھی ہو سکتا ہے غلطی سے یا فی اللہ علمی میں آپ نے ان ایمیجز کو دیکھ لیا ہو اور وہ آپ کے دماغ میں گھر کر گئے ہو تو اس کا علاج ہے علاج یہ ہے کہ جس خانے کے اندر وہ چیزیں فٹ ہیں وہاں سے نکال کر دوسری چیزیں وہاں پر فٹ کروائی جائے قرآن کریم کی آیتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقل جو دعائیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہیں ان کو وہاں پر جگہ دے اور جو فالتو کی جزیں پڑی ہیں ان کو آپ ڈسٹ بیر میں ڈال دیں بہت سمپل سا فارمولا ہے اس کے لئے آپ کو اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹینشن میں اور بدریشن میں ڈالنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اگر وہ خیالات آ جاتے ہیں تو ان خیالوں کے آنے کی وجہ سے آپ ڈسٹرب نہ ہوں اگر آپ ڈسٹرب ہوں گے اپنے قدموں کو پیشے کر لیں گے تو یہ جو شیطانی خیالات ہے یہ آپ کا اور تعقق کریں گے اور آپ کو زیادہ ڈپریشن میں اور زیادہ پریشانی میں ڈالنے کی کوشش کریں گے تو آپ حمد سے کام لیں خیالات آتے ہیں ان کو اگنور کر دیں بار بار ان کے بارے میں سوچنا بار بار ان خیالات کی کرد کرنا بار بار ان کو دماغ سے نکالنے کے لئے بھرپور کوشش کرنا یہ سب چیزیں چھوڑ دیں آتے ہیں نورملی طور پر آئیں گے نورملی طور پر ان کو چھوڑ دیں ان کے بارے میں سوچنا بھی آپ چھوڑ دیں تو کچھ دنوں کی پریکٹس ہوگی انشاءاللہ یہ خیالات در ہو جائیں گے خاص طور پر آپ اللہ تبارک تعالی سے مدد مانگتے رہے دعا مانگتے رہے انشاءاللہ تمام حالات صحیح ہو جائیں گے تمام حالات درست ہو جائیں گے محمد شابان کہتے یہ ہیں کہ دوسرے لوگوں کی ویڈیو دوسروں کی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں کچھ کلپس کٹ کر دیکھئے یہ جو یوٹیوب کے یوٹیوب کا جو سسٹم ہے یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے بندے کی مکمل ویڈیو یا اس میں کچھ چیزیں کانٹ چھاٹ کر اپنے چینل پر ڈال لیتے ہیں تو پھر کوپی سٹرائک کا معاملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا چینل بھی خطرے میں آ سکتا ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ ایسے لوگوں کی مکمل ویڈیو یا پھر ان کی کلپس اپنی ویڈیو پر اپنے چینل پر اپلو کریں جن سے آپ نے اجازت لے لی ہو یا پھر جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ان کے ویڈیو اپنے چینل پر ڈالنے کے وجہ سے وہ لوگ خوپی سٹرائک دیتے نہیں ہیں تو ایسے لوگوں کی ڈال سکتے ہیں یا پھر جن کی طرح سے عام اجازت ہوتی ہے کہ آپ لوگ میرے ویڈیو کو استعمال کریں وہاں پر نیچے کیپشن بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو بلکل یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایسی تمام چیزوں کو اپنے ویڈیوز میں اپنے چینل میں جگہ دے سکتے ہیں لیکن جن لوگوں کے بارے میں آپ کو پختا یقین ہے کہ نہیں ان لوگوں کی اجازت کے بغیر ان کے ویڈیوز مکمل طور پر یا ان کے کلپس ہم یوز نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہوگا کہ ان تمام لوگوں سے پہلے آپ اجازت لے لے تاکہ شریعت بار سے اور دنیا بیتے بار سے آپ کا چینل محفوظ ہو جائے اس کے اندر پرابلم نہ ہو سکے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کچھ کلپس اپنے چینل پر یوز کر رہے ہیں تو وہاں پر دھیان دینا ہے کہ ایسی چیزوں کو کانٹ چھاڑ کر جس سے باتوں کا مفہوم اور ان کا مطلب چینج ہو جاتا ہے سامنے والے کے کہنے کا مقصد کچھ اور تھا لیکن آپ نے کچھ ایسی کٹنگز کی ہے جس کی وجہ سے اس کے کہنے کا جو مطلب تھا اس کی جو بات تھی وہ ادھوری رہ جاتی ہے یا پھر کوئی الگ مطلب اس کا نکلتا ہے تو ایسے خیانت سے بھی آپ نے آپ کو بچانا انتہائی ضروری ہوتا ہے اگلا سوال ہے دیوائن ڈائریکشن دیکھیں آپ نے بھی اپنا نام نہیں بتلایا بتلانا شایئے تھا خیر آپ نے سوال کیا ہے سب سے پہلے آپ نے بھی سلام پیش کیا ہے کہتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام میرا سوال یہ ہے کہ جو پین کا انک ہے آپ کی جو قلم ہے اس قلم کا انک ہے اس انک کے لگنے کی وجہ سے مجھے پتا ہے کہ اوضو ہو جاتے ہیں بلکل صاحب بات ہے یا آپ کی جو انک ہے آپ کے ہاتھ پر چل گیا ہے یا پھر کہیں سے وہ پین لک ہو گیا اور اس کی انک آپ کے کپڑے پر یا پھر آپ کی بدن کے کسی حصے پر لگ گیا ہے تو آپ کا اوضو ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے اندر لیکویڈیٹی ہوتی ہے اور ایسے لیکویڈیٹی ہوتی ہے کہ وہ پانی کو آپ کے بدن پر جانے سے روکتی نہیں ہے تو بلکل ایسا ہی تاپ کا اوضو ہو جاتا ہے پر میرے ہاتھ پر جیل پین کا انک لگ گیا ہے جیل پین کا انک لگا ہوا ہے اور اس کو تیز سے اسکرش کرنے پر بلو پارٹیکلز نکلتے ہیں تو اس سے کیا اوضو ہو جائے گا وہ جو جیل پین کی انک ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ سے پانی آپ کے جسم پر پہنچنے سے روکتا نہیں ہے لیکن اگر یاد رکھیں کوئی ایسی انک ہے کوئی انک ایسی ہے جس کے بدن پر لگنے کی وجہ سے ایک پرت بن جاتی ہے اور وہ پرت ایسی سخت ہوتی ہے کہ وہ پانی کو آپ کی بوڑی تک پہنچنے سے روکتی ہے تب کہیں جا کر کہ آپ کا اوضو ہوتا نہیں ہے تو یہ دونوں ڈیفرینسز ہیں اس کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں واصف بھائی کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر ایک گانا ہو سونگ کہ پھر زندگی کر دیا یا کر دو گائے اچھا آپ نے کہہ رہے کہ کوئی آدمی یہ گانا گائے اور بار بار ذہن میں چلے جبکہ پتا ہو کہ یہ غلط ہے آگے یہ زبان پر آ جائے تو کیا کفر ہو جائے دیکھئے گانے کوئی بھی ہو سونگز ہوتے ہیں جو بولیوڈ ہولیوڈ کے جو سونگز ہوتے ہیں اور بہت سارے البنگز بنے ہوتے ہیں تو یہ سونگز ہوتے ہیں یہ شیطانی چیزیں ہیں کوئی بھی گانا اچھا نہیں ہے تو ان گانوں سے اپنے دامن کو انتہائی طور پر بچانا چاہیے لیکن اگر کبھی بھولے میں آپ نے گانا گا لیا تھا یہ جو الفاظ کہہ رہے آپ تو ان کے گانے کی وجہ سے آپ پر کفر تو لازم نہیں آیا آپ بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ فیوچر میں ایسی بات نہ ہو گانوں کو ہم اپنی زبان سے نہ نکالیں گانیں ہمارے ذہن میں نہ آنے پائیں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسرس سے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے کسرس سے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں ان باتوں کا مطالعہ کریں گے بار بار ان کو دیکھیں گے تو وہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہمارے دماغ میں ہماری زبان پر رچ بس جائیں گے اور یہ گندی چیزیں آٹومیٹک ختم ہو جائیں گے تو بہرحال اس گانے کے وجہ سے آپ پر کفر لازم نہیں آیا ہے لیکن آپ توبہ کریں استغفار کریں اور فیوچر میں اپنے دامن کو بلکل کلین اور کلیر رکھیں التمشوائی نے کہا ہے کہ موبائل موبائل ایک گیم کھیل رہا تھا موبائل پر میں گیم کھیل رہا تھا اس میں گولڈ کی پریئر اس میں گولڈ کی پریئر کرے کیریکٹر نے تو میں کافر ہو گیا دیکھیں آپ کسی گیم کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس کو آپ نے ایک پلیئر کے ذریعے وہ پلیئر ظاہر بات ہے آپ خود ہوں گے یعنی آپ کا وقیل ہوگا وہ پلیئر جس کو آپ کھلا رہے ہیں کام کروا رہے ہیں دوسروں کو ہرا رہے ہیں خود جیت رہے ہیں جیتنے کے لیے کسی بودھ کے سامنے چھک رہے ہیں یا پھر گولڈ کی پرستش کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں یا آگ ہے اس آگ کی عبادت کر رہے ہیں کسی کو نمن کر رہے ہیں کسی کے سامنے جھک رہے ہیں تو یہ گویا کہ خود آپ کر رہے ہیں بعض گیمز ایسے ہوتے جن کی وجہ سے انسان کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے تو آپ فوراں توبہ استقفار کریں کافر ہو گئے اسی بات نہیں کہی جائے لیکن آپ سخت گنے گار ہو گئے ہیں اس لیے اس گیم کو اپنے موبائل سے اپنے پی سی سسٹم سے فوراں ڈیلیٹ کر دیں پہلا کام دوسرا کام یہ کریں کہ آپ فوراں توبہ استقفار کریں اور فیوچر میں اس قسم کے گیم میں اپنے وقتوں کو اپنے دماغ کو اپنی انرجی کو بلکل برباد نہ کریں نومی نومی جٹ ٹھیک ہے آپ نے بھی سوال کیا کہتے ہیں یہ کہ مقتی صاحب اگر کوئی نکاح کرے اگر کوئی نکاح کرے یا نکاح کی تجدید کرے اور بیوی شہر سے یہ کہے کہ میں میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ پانچ ہزار روپی حق مہر میں میرا نکاح اپنے ساتھ کر لے اور شہر کہے کہ کیا یا کر لیا پھر بیوی کہے کہ آپ یہ نکاح نکاح کے میں نے تمہارا نکاح اپنے ساتھ کر لیا ہے شہر یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں نے کر لیا دو دفعہ یہ کہے تو آپ کو دیکھیں آپ نے کہا ہے کہ خود بیوی خود جو لڑکی ہے وہ اپنے آپ کو شہر کی نکاح میں دے یا خود شہر کو کہے کہ آپ اپنا نکاح میرے ساتھ کریں یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں بالغ ہیں ٹھیک اچھی طرح سمجھ دونوں بالغ ہیں دونوں خود اپنے آپ کا نکاح کرا رہے ہیں تو ایجاب اور قبول کرنے کی وجہ سے آپ نے اپنے خود اپنا نکاح لڑکے سے کرایا ہے یا پھر اس کو اپنا وکل بنا دیا ہے پھر وہ خود اپنے آپ کا نکاح آپ کے ساتھ کر رہا ہے اور مہر بھی متعین ہو جاتا ہے تو اس طرح ایجاب قبول کرنے کی وجہ سے آپ کا نکاح ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب آپ یہ پروسس کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایجاب و قبول کا جب پروسس کر رہے ہیں تو اس وقت دو عاقل بالغ گواہوں کی حاضری ضروری ہے ٹھیک ہے آپ دو لوگ ہیں دو گواہ ہیں نکاح آپ کا ہو گیا ہے اگر گواہ نہیں ہے تو آپ کا نکاح بھی در پینڈنگ میں ہے گواہوں کی حاضری وہاں پر شرط ہوگی دوسری چیز یہ ہے کہ نکاح کے اندر جو اپنا خدبہ نکاح ہوتا ہے نا یہ خدبہ نکاح بھی مسنون ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی علیم صاحب کے صاحب نے جا کر کی یہ سب پروسس کریں وہاں پر خیر و برکت بھی ملیں گی دعائے بھی ملیں گی اور بالکل شریعت بات سے آپ کا نکاح ہوگا صرف دو لوگ ہو آپس میں جا وہ قبول کر لے تو ایسا نکاح ہوتا نہیں ہے گواہوں کے حاضری کیونکہ وہاں پر موجود نہیں ہوئی ایک بھائی نے سوال کیا ہے ہم نے خود ان کا نام ڈیلیٹ کر دی ہے کٹ کر دی ہے سوال کچھ ایسا ہے آپ سنیں کہتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کو عید مبارک جی آپ کو بھی مبارک ہو تقبل اللہ مننا ومنکم صالح العمال ہمارے بہت سارے دوستوں نے عید کی مبارک بادیاں پیش کیا لیکن اتنے دن ہو چکے ہیں آپ کے میسیجز نہیں دیکھ پائے ہیں یا یہ کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیوڈ نہ رہنے کے وجہ سے جوابات نہیں دے پائے ہیں تو ہمارے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی عبادتوں کو اور رمضان کے مکمل عبادتوں کو قرآن کریم کے سننے کو روزے رکھنے کو تمام عبادتوں کو قبول فرمائے آپ کی زکاة کو قبول فرمائے اور آئندہ یہ جتنا سال ہے رمضان کے بعد ابھی تک جتنے ہمارے دن اللہ تعالیٰ نے رکھے وہ تمام خیر اور برکت کے ساتھ دنوں کو بھر دے خیر آپ نے سب سے پہلے عید کی موارک بادی پیش کی ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میں بہت زیادہ پریشان ہوں ہر وقت پاکی اور ناپاکی کے جو وسوسے ہوتے ہیں ایک تو مفتی صاحب مجھے فہش ویڈیو اور مشتزنی زیادہ کرتا ہوں پھر ناپاکی کی حالت میں پریشان مایوس ہو جاتا ہوں ناپاکی کو صاف کرنے میں اتمنان نہیں ہوتا ہے غسل میں بھی اتمنان نہیں ہوتا ہے میں بہت زیادہ ٹینشن کی وجہ سے اپنی زندگی میں پریشان ہوں کیا کروں ہر وقت ذہن پر گندے وسوسے دیکھئے سب سے پہلی چیز آپ کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جو موبائل ہے یا پھر آپ کی جو پی سی ہے آپ کی جو لیپ ٹاپس ہے آپ کی جو آئی پیڈ ہے ان تمام چیزوں کو صاف کر لیں انٹرنیٹ کی صورتہ اور اس کی جو خدمات ہے اور اس کی جو سہولت آپ کے پاس میسر ہے اس کو اچھے کاموں میں استعمال کریں یہ جو غلط چیزیں ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے ان کو اپنے سسٹم سے مکمل طور پر ڈیلیٹ کر دیں کیونکہ ان کی ہونے کی وجہ سے یہ فرش ویڈیو ہیں فرش ایمیجز ہیں ان کے اوپر وقت ذائع کرنے کی وجہ سے ان کو بار بار دیکھتے رہنے کی وجہ سے ان کے اوپر اپنا وقت سپن کرنے کی وجہ سے یہ چیز آپ کے اوپر حابی ہو چکی ہیں اور شیطان کو تو یہی چاہیے شیطان نے یہ چیزیں آپ کے سامنے لاکہ رکھی ہے تو تھوڑی ہمت دکھائے اللہ تعالی حاضر ناظر ہے تنہائی میں ہے آپ اپنے کمرے میں بیٹے ہیں کوئی آپ کے پاس نہیں ہے آپ کی تمام چیزیں تمام ڈکس وغیرہ سب چیزیں لاک ہے کوئی اس کو ٹش نہیں کر سکتا کوئی اس کو سرچ نہیں کر سکتا لیکن اللہ تعالی سب کچھ جانتے ہیں اس بات کو آپ اپنے دل میں بٹھا لیں اگر آپ غلط کر رہے ہیں دنیا نا واقف ہے لیکن اللہ تعالی اس سے واقف ہے اور ایک ایک چیز کا حساب لینے والا ہے اس بات کا یقین رکھ ہے اس یقین کی وجہ سے انشاءاللہ آپ ان تمام گناہوں سے دور ہو جائیں گے جس وقت یقین رکھ آپ ان فہش چیزوں سے دور ہو جائیں گے جتنے لسٹ آپ نے بتلائی ہے وہ چیز آٹومیٹک ختم ہو جائے گی آپ کو غسلے کیلئے ٹینشن نہیں ہوگا بار بار غسل آپ کی پر واجب نہیں ہوگا یہ مشتظری کا معاملہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا باقاعدہ اس کا علاج کروانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی یہ آٹومیٹک ختم ہو جائے جی جس کی وجہ اگر ختم نہیں ہوگی اگر آپ نے ان ویڈیوز اور امیجز کا سلسلہ بن نہیں کیا تو یقین رکھیں آپ کی دنیا بھی برباد ہوگی آپ کی صحت برباد ہوگی آپ کا مال برباد ہوگا آپ کی انرجی برباد ہوگی آپ کی آخرت بھی برباد ہوگی تو ایک کام چھوٹا صحیح کام کرنا ہے بس انٹرنیٹ کا استعمال صحیح طور پر کریں انشاءاللہ تمام حالات تمام چیزیں درست ہو جائیں اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر مدد مانگتے رہے ہم بھی آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو حمد دے توفیق دے جتنی غلط چیزیں ہیں ان تمام غلط چیزوں سے آپ کے دامان کو پوری امت کے نوجوان کے دامان کو بچائے رکھیں بس اتنے سوالات ہیں اس کے علاوہ اور بھی جو سوالات رہیں گے انشاءاللہ ہم ان کے جوابات ضرور دینے کی کوشش کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ